ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ آپ حضرات نے تقریروں میں بھی بارہا سنی ہوگی بلکہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ لوگوں نے کتنے خطابات سنے ہوں گے اور آج یہ اچھا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ درس کے دوران زیر تفسیر ہمارے سامنے ہے اس حوالے سے میں کئی مرتبہ مکمل خطابات کر چکا ہوں میں یہاں پہ کچھ اور باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور صدوالعفاظل علمہ نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ کوئی بھی ہو جن ہو یا انسان مومن ہو یا کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بند کر کے تشریف لائے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ عام ہے ایمان والی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو ایمان نہیں لائے ہیں مومن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں لیکن جو ایمان نہیں لائے اس کے لیے آپ دنیا کے اندر رحمت ہیں کیونکہ آپ ہی کے صدقے میں ان سے عذاب کو موخر کر دیا گیا پچھلی قومیں جب تقزیب کرتی تھی تو ان پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا لیکن میرا آقا علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد میں کافروں کے لیے یہ رحمت ظاہر ہوئی کہ ان سے عذاب موخر کر دیا گیا پہلے کے لوگ زمین میں دھسا دیا جاتے تھے شکلیں بدل دی جاتی تھی اور کسی قوم کو جڑ سے اکھار دیا جاتا تھا اب دھسانے والا عذاب شکلیں بدلنے والا عذاب اور جڑ سے اکھار دینے والا عذاب ان کے لیے ایک زمانے کے لیے اٹھا دیا گیا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ رحمت ہے جس سے کافروں کو بھی حصہ ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بھی رحمت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں بھی رحمت ہے دین میں اس لیے رحمت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جس وقت بھیجا گیا تو دنیا کے اندر جہالت گمرائی تھی اہل کتاب میں سے جو یہود و نصارہ ہیں وہ دین کے معاملے کے اندر بڑی زہمتوں میں تھے اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا تھا میرے آقا علیہ السلام جب رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو اس وقت آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور نجات کا راستہ بتایا آقا میں شرع بیان فرمائے اور حلال اور حرام کے ذرمیان تمیز فرما دی تو یہ میرے آقا علیہ السلام دین کے لیے ان کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور دنیا میں اس لیے آپ رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو زلت اور جنگ اور مختلف جنگوں سے نجات ملی اور آپ کی برکت سے اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی لیکن یہاں پر ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ رحمت ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تلوار اور مال غنیمت کے احکام آپ لے کر کے کیوں آئے یعنی آپ نے جہاد کا حکم بھی دیا اور ساتھ میں مال غنیمت جو جنگوں میں حاصل ہوتا تھا اس کے بھی احکام کو بیان فرمایا تو پھر رحمت ہونے کا یہاں پر کیا مطلب ہوگا تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ ان منکرین اور متقبرین کے لیے تلوار لے کر کے آئے جنہوں نے تکبر اور تدبر نہیں کیا اور آپ تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان ہے اور وہ رحیم ہے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے پانی اور بارش کو آپ دیکھ لیں پانی اور بارش کیا ہے اللہ تعالی فرماتا اللہ نے اس کو رحمت فرمایا تو پانی اور بارش رحمت ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی وجہ سے فصلے تباہ ہو جاتی ہیں مکان گھر جاتے ہیں مال اور مویشی بہ کر کے ڈوب جاتے ہیں سمندروں میں سلاب آ جاتا ہے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے اس کا رحمت ہونا ختم نہیں ہوتا رحمت ہونے کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت ہیں لیکن جو تدبر اور تفکر نہ کرے تو اس کے لیے پھر آپ کی طرف سے یہ سخت آکام ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے پہلے جب کسی قوم کی تقزیب کی جاتی تھی تو اللہ تعالی ان کو غر کر دیتا دھسا دیتا مس کر دیتا لیکن میرے آقا تشریف لائے تو یہ عذاب ان سے موخر کر دیئے گئے اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت تو ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ کافروں میں آپ کی رحمت سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے انہوں نے خود اپنا حصہ برباد کر دیا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے دریا کے کنارے کھڑا ہے اور پانی کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھائے کوئی شخص مثال کے طور پر دھوپ کے اندر ہے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا ایسے شخص کو دریا سے پانی ملے گا جو سب ایسے ہاتھ بان کے کھڑا ہو جائے ایسے شخص کو دھوپ ملے گی جو اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھڑا ہو جائے تو اس میں نہ تو دریا کا قصور ہے اور نہ سورج کا قصور ہے تو قصور کس کا ہے اس بندے کا خود کا قصور ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں لیکن اگر کوئی آپ کی رحمت سے کافر حصہ نہیں پاتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ تمام ممکنات پر ان کی صلاحیت کے اعتبار سے فیضِ الائی کے لیے وہ واسطہ ہیں اور حدیثِ پاک کے اندر میرا آقا علیہ السلام نے خود میں فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور حدیثِ پاک میں خود میرا آقا علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہ آپ کی رحمت ہی تو ہے حضرتِ مکرم یہاں پہ علماء نے ایک بات تحریر فرمائی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نبی بن کر کے تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کوئی چیز کسی کو نفع نہیں دیتی نہ کسی کو نیک عمل کرتا کوئی نہ کوئی روزی حاصل جائز طریقے سے کر سکتا نہ کوئی حکومت کا قیام کر سکتا لوگ جانوروں اور چوپائیوں کی طرح زندگی گزارتے تو میرے آقا علیہ السلام ہی کی برکت سے دنیا کے اندر خیر اور نیکی کا ظہور ہوا اس لئے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ فول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کریوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے و دانہِ سبول ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ یہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکتیں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے کرز کا سختی کے ساتھ میں مطالبہ کیا تو صحابہ اکرام اس کو ڈانٹنے اور ماننے کا ارادہ کرنے لگے میرا آقا علیہ السلام نے فرما اس کو چھوڑ دو جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے بتاؤ اتنی عظمتوں کے مالک میرے آقا ہیں صحابہ دیوانے موجود ہیں روکنا چاہ رہے ہیں میرا آقا نے مانا فرما دیا مت روکو اس کا حق ہے تو یہ مانگ سکتا ہے یہ آپ کی رحمت ہی تو ہے اور اسی طرح آپ روایتوں کو دیکھیں گے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاد کے سوا کبھی کسی کو نہیں مارا نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا نہ کبھی کسی خادم کو مارا یہ آپ کی رحمت ہے اور حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اور سوائے اس کے کہ اللہ کی حدود کو پامال کریں یعنی جب کوئی اللہ کے دین میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا اور کوئی حدوں کو توڑتا تھا تو آپ کو جلال آتا تھا اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی جلال کا اظہار نہیں فرمایا اور حضرتِ جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی بھی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے اس کو جواب میں نہ نئی کا آپ نے ہمیشہ ہاں ہی کا سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کیے نئی بھی نہیں کہتے تھے آپ اور اگر مگر بھی نہیں کرتے جو مانگنے آتا تھا آپ اس کو عطا فرما دیتے تھے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب عرض کیا گیا رسول اللہ مشرقین کے لیے آپ دعائے ہلاقت فرما دیں آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو صرف رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے یہ آپ کی شانی رحمت تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی بار اس کا اظہار فرمایا امت کے اوپر شبکت دیکھو جب یہ سب روایتیں پڑھتے ہیں تو واقعی دل پہ ایک اثر ہوتا ہے کہ سرکار کتنے مہربان اور ہم کتنے گنے گار حضرتِ زید بن خالید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواق کرنے کا حکم دے دیتا اور عشاء کی نماز کو تیائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا لیکن امت پر رحمت کی وجہ سے میری امت کو عشاء کی نماز کے لیے دیر تک جاگنا پڑے گا مسواق کے لیے تکلیف کچھ ہوگی ان کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ چیز ان کے اوپر لازم نہیں فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام آدھی رات کو باہر تشریف لائے مسجد میں نماز پڑی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ میں نماز پڑی پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا پھر جب دوسری رات آئی تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے پھر صبح انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی جب تیسرا دن ہوا تو مسجد کے اندر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام بار تشریف لائے آپ نے نماز پڑھائی لوگوں نے بھی نماز پڑھی جب چوتہ دن آیا نا چوتی رات کے اندر اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد تنگ پڑھ گئی جب کونے ان کے آقا نماز پڑھانے کے لیے مسلح امامت پر تشریف لائے تو کون ہوگا جو پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا اب مسجد میں جگہ تنگ پڑھ گئی آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے یعنی اس رات میں آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہی نہیں فجر میں آئے جب آپ نے صبح کی نماز پڑھا دی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا فرمایا ہم دو صلاح کے بعد مجھ پر تمہارا اشتیاق مخفی نہیں تھا مجھے پتا تھا رات میں تم میرا انتظار کر رہے تھے نماز کے لیے مجھے سب پتا تھا لیکن میں کیوں نہیں آیا میرا آقا نے بتایا مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی اور تم اس کو پڑھنے سے آجز ہو جاؤ گے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا عمل اسی طرح رہا یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام چوتی رات میں نماز پڑھانے کے لیے آتے لیکن نہیں آئے کہ اگر میں روزانہ ان کو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا تو میری امت پہ اگر یہ نماز فرض ہو گئی تو بعد میں میری امت روزانہ پھر اس کو کیسے ادا کرے گی تو امت کی تکلیف کا خیال کر کے میرا آقا علیہ السلام بعد میں تشریف ہی نہ لائے تو یہ ہے امت کے اوپر میرا آقا علیہ السلام کی شفقتوں کا اظہار ہے اور یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کفار اور مشرقین کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے تو جب آپ رحمت اللہ علیہ السلام نے ساری کائنات کے لیے رحمت ہے تو کبھی کبھی آپ نے دعائے ہلاکت بھی تو کی ہے تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ السلام ہونے کا مطلب کیا ہوا جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ نے پرویز نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خط کے ٹکڑے کر دیئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور پھر ویسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کسرہ مر جائے گا تو کسرہ نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اور پھر ایسا ہی ہوا کسرہ ختم ہو کر مٹ گیا اس کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ السلام نے آپ نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں کی اسی طرح آپ دیکھیں وہ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور پھر ایک بدبخت نے اوٹنی کی بچہ دانی لا کر گیا آپ کی پیٹ پہ رکھ دی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائی تھی اور اس کو ہٹایا تھا تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا کر کے کہا تھا کہ اللہ ابو جہل کو پکڑ لے عطبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے شہبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے ولید بن عطبہ کو پکڑ لے امیہ بن خلب کو پکڑ لے عقبہ بن معید کو پکڑ لے سات نام آپ نے لیے اور راوی کہتے ہیں کہ جن جن کا نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیا تھا میں نے بدر کے دن دیکھا سب کے سب جو ہیں وہ برباد کر کے بدر کے کوئے میں ڈال دیے گئے تھے میرے آقا علیہ السلام کی دعا قبول تو آپ جب رحمت اللہ العالمین نے تو آپ نے ایسی دعا کیوں فرمائی اسی طرح کچھ قبیلوں نے صحابہ اکرام کو وعدہ خلافی کر کے شہید کر دیا تھا تو آپ نے ان کے لیے ایک مئینے تک فجر کی نماز کے اندر کنوت نازلہ ہلاکت کی دعا فرمائی تھی تو ایسی کچھ روایتیں ملتی ہیں تو ان روایتوں کو لے کر کے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں تو آپ نے ہلاکت کی دعا کیوں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ظلم و ستم ہوا اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا عہد کے اندر آپ پر بدبخت نے پتر مارا آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے ان کی بھی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا بار بار ابو سفیان نے حملہ بھی کیا لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کیا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا اسی طرح کتنی مرتبہ آپ نے معافی کا اظہار فرمایا لیکن جو ہلاکت کی آپ نے دعا فرمائی جیسے گزوہ خندق میں جب آپ کی نمازیں قضا ہو گئی تو آپ نے کہا تھا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے تو ان سب چیزوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اس اعتراض کا جواب یہی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے اپنی جان اپنی عزت آبرو اور اپنے عزیزوں کے خون کے لیے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا لیکن دین کی تبلیغ نماز اور مسلمانوں کا خون مجھے پیارا ہے میں اپنی جان پر تو زیادتی برداشت کر لیتا ہوں اپنے پیاروں کا خون معاف کر دیتا ہوں لیکن تم مجھے تبلیغ نہ کرنے دو اللہ کی عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالو تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا تو آپ نے جب بھی ہلاکت کی دعا کی تو انہوں نے دین کے اندر خرابی پیدا کی نماز کے اندر رکاوٹ پیدا کی تب جا کر کے آپ نے ہلاکت کی دعا کی اپنی ذات کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو آپ رحمت للعالمین ہیں تو اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے لیکن اگر کوئی دین کے اندر اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا تو پھر آپ اس کو معاف نہیں فرماتے ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میری رحمت سے تمہیں بھی کچھ ملا ہے انہوں نے عرض کہایا رسول اللہ آپ کے لطف و کرم سے میری قسمت بیدار ہو گئی کیونکہ پہلے میں خوف زدہ رہتا تھا اللہ نے آپ پر یہ آیت کریمہ اتاری تو جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے میری تعریف فرمائی تو اب مجھے سکون میسر آگئے حضرت جبریل کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے اور ایک آخری روایت جو ایمان کو تازہ کرنے والی ہے میرے آقا علیہ السلام اپنی حیات تیبہ میں بھی رحمت ہے آج بھی رحمت ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا حیاتی خیر لکن و مماتی خیر لکن میری حیات اور میرا دنیا سے چلا جانا دونوں تمہارے لئے رحمت ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حیات تیبہ تو رحمت ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تب کیسے رحمت ہوں گے میرا آقا نے اشارت فرمایا پیر اور جمعیرات کو تمہارے آمال میری خدمت میں پیش کیا جائیں گے تمہاری نیکیوں سے میں اللہ کی حمد و سنہ کروں گا اور تمہاری برائیوں سے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کروں گا تو آج بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے میرا آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعاف ہے یہ شان رحمت اللہ العالمین یہ بڑا طویل اور بڑا لذیذ عنوان ہے اور زیادہ تفصیل کا چونکہ موقع نہیں ہے بس یہ ایک یقینی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی رحمت بنا کے بھیجا کہ ساری کائنات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے